میری پی جے پی سے اتنی ہی لڑائی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی دنیا کے سب سے بڑے ڈاکوں کے ساتھ کھڑی تھی اور ان ڈاکوں کا نام تھا پرگاش سنگھ بادل اور سببیر سنگھ بادل میری لڑائی اتنی ہی تھی کہ مجھے پنجاب سے دور مت کرو پنجاب میری جڑ ہے اور اس جڑ میں ہم اکیلے ان ڈاکوں کے بینا الیکشن لڑ سکتے ہیں پنجاب کو سوار سکتے ہیں پنجاب کو اُبھار سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نفجوک سنگھ سدھو سے وہ بادل زیادہ پیارے تھے اس کا پرمان یہ ہے کہ جس کانسٹیچنسی سے میں نے تین الیکشن جیتے اور کوئی سیلیبریٹی آپ کو ایسا نہیں ملے گا سمرتی ایرانی جی بھی ہیں دو الیکشن ٹھکی ہیں دو ہاری ہیں سمجھے نہیں سنو 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 تین الیکشن آندھیوں میں لڑنے کے باوجود آندھیاں چلتی تھی تب پچاس سیٹوں پہ کوئی بی جے پی کا ایم پی نہیں تھا میں اکیلا تھا جب سرطار منمون سنگھ کی ویو تھی تین الیکشن لڑنے کے بعد جب کہنے کو موڈی صاحب کی ویو آئی اور گدھے جیتے تب صدیو کو یہ کہا گیا پنجاب چھوڑ کے کرک شیطر سے لڑ لے کرک شیطر سے لڑ لے تجھے منتری بنا دیں گے میں آگیا چاہے سنتری بناو چاہے منتری جو مرضی کائنات کو یہ نور دے دو لیکن صدیو پنجاب چھوڑ کے نہیں جائے گا جاؤ الیکشن نہیں لڑے اور وہاں سے نہیں لڑا میں الیکشن لوگ سبہ بھی نہیں لڑا میں الیکشن تین بار کا جیتا ہوا ایم پی لوگ سبہ بھی نہیں لڑا اس کے بعد صدیو کو راج سبہ دے دی گئی کیوں کیونکہ صدیو سے کیمپین کروانی تھی اور راج سبہ دے کے صدیو کو یہ کہا گیا اور میں پہلے دن مودی صاحب کے پاس گیا میں نے ان کو کہا کہ اگر یہ راج سبہ مجھے پنجاب کی طرف لے جاتی ہے تو یہ میرے لئے پنج سلی ہے it's a place of worship for me you can read it in the times of india every newspaper has it front page it's a place of worship for me but if it takes me away from پنجاب it means nothing to me ایک مہینہ ہوا نہیں تھا راج سبہ کو کہ مجھے بلا کے ایک بڑے لیڈر نے مجھے یہ کہا ستو جی پورا ہندوستان پڑھا ہے یا تو بادلوں کے لئے کیمپین کر دو یا پنجاب کی طرف مو مت کرنا میں کہا چوک راج سبہ آگئی تری ڈھک i threw away the راج سبہ on their face tell me one person who has ever left six years of راج سبہ and i'll walk under your legs ایک بندہ بتا تو میں جی رہا تھا پنجاب مر رہا تھا پنجاب اور بڑے بڑے لیڈر بور رہے تھے پنجاب سے دور ہو جاؤ سیدھی سی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ تُو نے سیدھو یہ کہا تھا بی جے پی تیری ماں ہے میں نے کہا یہ تو کہا تھا لیکن بی جے پی کہہ کئی نکلی سوٹیلی ماں نکلی اور میں ایک کوشلیہ کے پاس آگیا اور کوشلیہ وہ جہاں پہتالیس سال میرے فادر رہے تھے ٹھوک ہوتا نہیں لوگ یہ بات ہے اور اگر اس کے لئے نفجوج سنگھ سیدھو غلط ہے تو نفجوج سنگھ سیدھو پہلا آدمی ہے جس نے سبتہ آگی جس نے منتری پتے آگے جس نے راجہ سب آتے آگی لیکن پنجاب کو نہیں دیا گا that is the story why I join the congress اور congress میں آگے وشواس بند گیا اور plenary session میں میں نے ایک بات کی اور ایک وچن دیا کہ جب تک تھمنیوں میں لہو ہے جب تک تھمنیوں میں لہو ہے پنجاب اور ہندوستان کے لئے کام کروں گا and this is where I belong اور وہ پرانا گانا مجھے یاد آگیا جہاں میرے فادر پیتالیس سال کانگریس کے لئے کام کیا کرتے تھے میرا پیا گھر آیا وہ رام جی میرا پیا گھر آیا وہ رام جی وہ میری گھر واپسی تھی it was a home run cut time thank you can we have the next question please hello sir sir this is وارش شکلا krishna sir krishna sir sir آپ سے کوش چین ہے میرے پیچھے پڑ گئے گرو sir ابھی جو ریسینڈ میں جو بجٹ آیا تھا sir اس کے لئے یود کو دیکھتے کیا چینجز کر سکتے تھے مطلب اگر آپ کی سرکار ہوتی تو مطلب کیا چینجز دیکھنے کو مل سکتا تھا ابھی جو ریسینڈ میں بجٹ آیا تھا اس کے لئے دیکھیں دیکھیں ابھی ایک نوجوان نے کہا کہ قریب قریب چھپن پرسنٹ لوگ یانگ انڈیا ہیں بجٹ آیا تھا اور بجٹ آیا تھا ایک ناٹشالہ میں کام کیا کرتا تھا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کوئی جانتا نہیں تھا آئی پی ایل میں آپ دیکھتے ہو کہ رانجی ٹروفی میں لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے بیس سال گزر جاتے ہیں اور ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ کسی ایسے پلیٹ فارم پر آئے کہ سارا دنیا جانے لیکن جب کوئی آکے ای پی ایل میں آکے سورن بناتا ہے تو overnight housewife بھی کھانا بناتے بناتے کے دیا کیا للا کھلتا ہے وہا overnight he becomes a hero overnight he becomes recognized overnight he's a star and from earning 2000 روپیز he started earning 7 crores 10 crores this is what the youth policy should suggest we cannot impose on the youth we've got to give them opportunities job opportunities education کی opportunity ان کے فادر کی story اتنی inspire کرتی ہے کہ آج ایسے بچے بھی ہیں جن کے پاس پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں مول سوودائی نہیں ہیں آج 42 کروڑ ہندوستانیوں کے پاس ایک ٹائم کھانا کھانے کو نہیں ہے اور امیر گھروں میں کتوں کو تین ٹائم کھانا دیا جاتا ہے دوست this is where I think we are lacking with the vision this is where we have imposed on the youth and this is where we need to make amends and have a youth policy which gives opportunities on education and on quality education وہ education کس کام جو آپ کو ڈگری دیتی ہے لیکن جاب نہیں دیتی ہندوستان میں ستر پرسنٹ ایسا youth ہے جن کے پاس ڈگری یاں ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں اور پھر وہ نیکسلائٹ بنتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ بابا جی کا ڈھلو یہ create کرنے کے لیے ایک structure چاہیے ایک structure چاہیے جو merit کو honor کرے جیسے جیسے آپ spot کریں talent کو ویسے ویسے آپ کرنے کہ وہ ایک دن سبیرے سبیرے سہر کرنے نکلے تو گراونڈ میں بچے کھیل رہے تھے چار تو ان کو بڑا اچھا لگا ایک موٹا سا لڑگا تھا اس نے پھاڑ کر کے چھکا مارا سامنے تو he liked it so he went up and said میں بولنگ ڈالوں سدھے کو were he excited so he bowled from two yards two or three yards he bowled a particular delivery to that fellow that fat fellow and the guy whipped it on square leg so khan gusah kha gaya now khan had a benchmark pouncer marke dekhta ta ke banda darta ya ke nain darta without a helmet so he took his run up to about seven or eight yards and he ran and without a helmet the fellow hooked him for six so he went down to the pura run up pura run up pura run pura 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 inzamaamul haq camp me le ke a camp se dha le ke world cup me le ke a and in that world cup inzamaamul haq became man of the series can you imagine can you imagine that is where you honor merit and you give opportunities to talent and talent is nothing without opportunity it has to be harnessed it has to be controlled it has to be disciplined so that is the foremost thing in the mind of rahul kandhi that what is it that you want what is it that we can give you and on that demand will come the youth policy which will cater to you and یہ youth policy itihasik ہوگی to we can see passing of bridge program for dentists to convert into getting a physician degree from BDS to become MBBS yeah that bridge program that's a wonderful so I mean for me you know the biggest room in this world is the room for improvement can go to the is better and what is young lady who is suikara this ravan ghi every one should go to water also if it goes 10 days it goes and it it goes it 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 موسیقی